ان مدرسوں میں پڑھانے والے ٹیچر یہ کہتے ہیں کہ وہ سارے بشائے بچوں کو پڑھا رہے ہیں گوستو اسلام مخالفین جب بھی بولتے ہیں تو مدرسوں کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ مدرسوں میں تو بم بنانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے اور مدرسوں میں آتنگوادی دہشتگرد پیدا کیے جاتے ہیں کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مدرسے تو صرف جو ہے وہ چندہ اکٹھا کرنے کا ایک بہانہ ہے یہاں پر کوئی تلیم نہیں دی جاتی یہ صرف مولویوں کا ایک دھونگ ہے آج کی ویڈیو میں ہم وہ کو کلپ آپ کو دکھائیں گے جو اسلام مخالفین مدرسوں کے بارے میں کہتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو ایک کلپ دکھائیں گے جس میں ایک انکر مدرسے میں جاتی ہے اور پورے مدرسے کا وزٹ بھی کرتی ہے اور سب کچھ دیکھتی ہے تو یہ باتیں کرنے والوں کے مو کس طرح بند ہو جاتے ہیں آر یہ ہم آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کیا آیا واقعی مدرسوں میں دہشتگرد بنائے جاتے ہیں یا قرآن سکھایا جاتا ہے یا علم سکھایا جاتا ہے یا وہاں پر بم بنانے کی ترقیبیں سکھائی جاتی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے ویڈیو کو لاسٹیک ضرور دیکھئے گا آئیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں جو مسلم بچے ہیں وہ ان مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں اور مدرسے جو ہے وہ ایک ان ملہ مولیوں کا کاروبار بن گیا ہے چندہ لینے کا مدرسوں سے کتنے انجینئرز نکلے ہیں کتنے ڈاکٹرز نکلے ہیں کتنے آئیےس نکلے ہیں کتنے پی سی ایس نکلے ہیں ہاں کہیں کہیں مدرسوں سے ٹیرز ضرور نکلے ہیں مدرسے تو ہونے نیچے ہیں جیسے چین کرتا ہے نا مدرسے کے سارے بدیارتیوں کو ایسے سبیروں میں بیج دیا جانا چاہیے جہاں سے ان کے دماغ میں سے قرآن نام کا وائرس نکالا جا سکے اور یہ تو اسلام کا سب سے بڑا گڑھ ہے یہ وہ گڑھ ہے جہاں سے جو ہے بھارت کا بیوازن کی نیو رکھی گئی تھی تو ان کے بارے میں میں بولوں یہ صحیح نہیں ہے جو حال مدرسوں کا اس کو بھی بالکل قرآن دینا چاہیے اس میں سے جتنے بھی لوگ اس میں رہتے ہیں انہیں ڈیٹینسن سینٹر میں بیج کے جہاں ان کے دماغ کا علاج ہو سکے وہاں بیج کے جب یہ آتنکواد اور کٹرپند کی بات ہوتی ہے دیو بندی مدرسوں کا ذکر خود بخود چلا آتا ہے کیونکہ یہی وہ مدرسیں ہیں جنہیں آتنکیوں کی نرسری کہا جاتا ہے جہاں آتنک پھلتا پھولتا ہے دنیا کے جتنے بھی بڑے آتنکی ہوئے ان میں سے ادھکتر انہی دیو بندی مدرسوں سے نکلے ہیں یہ حالات آپ تک پہنچانی بہت ضروری ہے اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ بچوں کے بھوشش کا سوال ان مدرسوں میں پڑھانے والے ٹیچر یہ کہتے ہیں کہ وہ سارے بشای بچوں کو پڑھا رہے ہیں مولوی صاحب کو آپ نے دیکھ لیا گاندی جی ان کے رول موڈل ہے لیکن یہ نہیں پتا ہے کہ ان کا جندن کب آتا ہے بچوں کی جانکاری ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اردو، عربی اور قرآن کے علاوہ کچھ نہیں جانتے ہیں ابھی بادت ہے بھائی مدرسے کیوں بنائے جاتے ہیں انجینر ڈاکٹر بنانے کے لیے نہیں مدرسے اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ وہ مولانا بنے مفتی بنے خوران اور سنت کے ایکسپرٹ بنے جیون میں پہلی بار میں کسی مدرسے کے بھیتر داخل ہو رہی تھی میں نے دیکھا کہ مدرسے میں مسجد ہے مدرسے میں ہوسٹل ہے مدرسے میں کلاس رومز ہے جن کے نام اردو میں لکھے تھے میں نے دیکھا مدرسے میں پرادھانا چارے یعنی پرنسپل کا ککش ہے وہاں ایک کمپیوٹر ہے جس پر ایک وقتی کام کر رہا تھا مدرسے میں میدان بھی تھا میں نے مدرسے میں کینٹین بھی دیکھی لیکن مجھے تالاش تھی آتنک کے اڈے کی مدرسے میں کہیں وہ آتنک کا اڈا دکھائی لہی دے رہا تھا جو اکثر نیوز چینلوں پر دکھائی دیتا ہے مدرسے کی کسی مولانا کی داری میں مجھے آتنکی نہیں دکھائی دے رہا تھا میں نے دیکھا کہ انجھی کی کچھ پور چل رہے تھے خود کو بیسٹ کلاس چیچر دکھانے کی کوششیں چل رہے تھے میں نے دیکھا کہ اым б answering میں نے بچوں کو مولوہ باننے کی بات کہتے ہوئے بھی بایا مولانا کوئی بچا کہتا ہے میں دکٹر بنوں گا کوئی بچا کہتا ہے کہ جی میں تو مولو stun اگا کوئی کہتا ہے کہ میں انجینئر بنوں گا کوئی بولا میں سائنٹسٹ بنوں گا لیکن میں گوزی میڈیا کو دیکھ کر گئی تھی مجھے تو تلاش تھی ان بچوں کی جو کہتے کہ میں آتنگ وادی بنوں گا جی میں سدائن بنوں گا لکھناو کے جس ماہد مدرسے میں میں گئی تھی وہاں پورے دیش سے بچے پڑھنے کے لیے آئے تھے یہاں تکی ویدیشوں کے بچے پیٹھے میں نیپال کرنے والا نیپال کرنے والے ہو کہاں سے آئے ہو آسام سے ہم کشمیر سے کشمیر سے وہاں آپ کھاں سے آئے ہو بھیار سے آپ بتاؤ سیداردنگر آپ بتاؤ یوپی ڈیلی میں نے سارے بچوں کے بستے چیک کروائے ایک ایک کتابیں خنگلوائی لیکن کسی کے پاس بم بنانے کی بکلٹ نہیں ملی کسی کے بستے میں بم بنانے کا سمان بھی نہیں نکلا نہ کوئی ڈیٹونیٹر نہ کوئی جیلیٹن کی چھڑے نہ کیماتشز کا کوئی برادہ اشرت تھا کہ سب کے سب پڑھنے آئے تھے سب کے سب بستے میں پین کوپی یہی لے کر کے آئے تھے پھر مدرسے میں آتنگ کا وہ اڈڈہ کہا تھا جو بیس ٹریم میڈیا کے ٹی وی چینلوں پر دیکھتا ہے اگر ٹی وی والا مدرسے میں آتنگ کا اڈڈہ نہیں لیکوچ پاتا ہے تو بھی مدرسے کو آتنگ کا اڈڈہ بتا ہمارے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے ابن ماجہ حدیث نمبر دو سو چوبیس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں طلب العلم فریدتن علاقل مسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے فرد ہے چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے فرد ہے چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو اکثر ہم انسان سمجھتے ہیں کہ علم اور تعلیم صرف سکول میں حاصل کی جا سکتی ہے کالیج میں حاصل کی جا سکتی ہے یا جنیورسٹی میں حاصل کی جا سکتی ہے لیکن انسان کا سب سے بہترین درزگاہ سب سے بہترین مدرسہ ہے اس کا اپنا گھر اور سب سے بہترین مدرسہ ہے اس کی والدہ والدہ انسان کی سب سے بہترین مدرسہ ہے سب سے بہترین ٹیچر ہے اور والدین کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے ہم آج دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کئی قسم کے معاشرے ہیں کئی قسم کے سوسائٹیز ہیں کچھ سوسائٹی اسلامک ہے کچھ سوسائٹی دگر مذہب کے بنیاد پہ ہے کچھ لوگ رہے رہے ہیں مغربی معاشرے میں ویسٹرن سوسائٹی میں کچھ رہے رہے ہیں اسٹرن سوسائٹی میں مشرقی معاشرے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوری ماہدہ میں سورا نمبر پانچ آیت نمبر تین میں کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کیا ہے اور اپنے احسان انسانیت پہ قامل کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ماہدہ میں سورا پانچ آیت نمبر تین میں کہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے ان کا دین مکمل کیا دین مکمل ہونے کے بعد کچھ بھی نئی چیز دین میں جوڑی نہیں جا سکتی کچھ بھی نکالی نہیں جا سکتی بیسک بنیادی باتوں میں سے کچھ بھی نئی چیز جوڑا نہیں جا سکتا ہے کچھ بھی نکالا نہیں جا سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے چودہ سو سال پہلے ہمارے دین کو مکمل کیا آپ کوئی بھی معاشرے میں جی رہے ہو چاہے وہ مغربی ہو چاہے مشرقی ہو اگر وہ معاشرے کی باتیں تہذیب اگر قرآن یا حدیث کے خلاف نہیں ہیں قرآن یا حدیث سے ٹکراتی نہیں ہیں تو کوئی حرض نہیں ہے اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہو لیکن اگر اس معاشرے کی کوئی بھی بات قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے تو ہم مسلمانوں کے لئے اس پہ عمل کرنا حرام ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے دین الفطر مطلب انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احقامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے دین الفطر یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اللہ کا کہنا مانے اس کے بعد بچے کے والدین بچے کے بڑے بچے کے ٹیچر ہو سکتا ہے کہ اس انسان کو بھیکائے اور وہ آگ کو پوچھنے لگے بدھ پرستی کرنے لگے اور غلط رہاں پہ جا سکتے ہیں لیکن اصل میں ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان بن کے پیدا ہوتا ہے اگر والدین انہیں صحیح تربیت دیتے ہیں تو وہ اسلام پہ قائم رہتا ہے ورنہ والدین کے وجہ سے بڑوں کے وجہ سے ٹیچر کے وجہ سے وہ بھٹک سکتا ہے اسی لیے جب بھی کوئی گیر مسلم مسلم بنتا ہے ہم انگلیش میں کہتے کنورٹ یا اردو میں کہتے نو مسلم یہ نو مسلم لفظ بلکل غلط ہے نو مسلم یا کنورٹ بولنا غلط ہے سعی لفظ انگریزیم ہوگا ریورٹ یا اردو میں میں کہوں گا لوٹا ہوا مسلم کیونکہ ہر انسان پیدا ہوتا ہے مسلم پھر وہ بھیک کے گیر مسلم بنتا ہے جب وہ واپس سیدھے رہا پہ آتا ہے سعی لفظ ہونا چاہیے لوٹا ہوا مسلم نو مسلم مطلب نیا مسلم یہ گلط لفظ ہے کنورٹ بھی انگریزی میں گلط ہے ریورٹ مطلب وہ پہلے سعی راستے پہ تھا پھر گرت راستے پہ چل پڑا پھر واپس سے سعی راستے پہ آیا انگلیش میں کہیں گے ریورٹ اور اردو میں میرے اردو اتنی اچھی نہیں میں کہوں گا لوٹا ہوا مسلم نو مسلم یہ لفظ گلط ہے اللہ کے رسول فرماتے جیسا میں نے کہا تھا صحیح حدیث میں ابن ماجہ کی حدیث نمبر دو سو چوبیس میں طلب العلمی فریدتن علاقل للمسلم علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لئے فرض ہے چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو اس کے لئے فرض ہے اور والدین کا فرض ہے کہ وہ صحیح تعلیم اپنے بچوں کو دے یہ ہماری ذمہ داری ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی ایسی ہی انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیوز کے لئے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں